اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رسول شارجہ کی منیجمنٹ نے اخوان شہریوں کے لیے مختلف حصول واضح کر دیئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے محض ہارنے کے بعد کس طرح سے کرسیاں اٹھا کر پاکستانی شائقین پر حاملہ کیا اور اس کے لیے ان کے لیے کیا سزا تذیر کی گئی ہے اس ایشو پر ہم بات کریں گے اور پاکستانی وکٹ کیپر محمد رزوان ٹی ٹوینٹی رینکنگ کے اندر پہلے نمبر پر آ گئے ہیں بابر آزم کی تین سال کے بعد مکمرانی چھن گئی ہے اور محترم سامین پاکستان کے بیٹر محمد آصف جو کہ فرید احمد سے علج گئے خرید ان کو پچاس ہزار روپیہ جرمانہ اس طرح سے ناظرین یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل نالج اپجیکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے آل کو دبا لیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے اسے مطلقہ نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے سپورچ یہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت پاکستان اور اخوانستان کے درمیان کھلے جانے والے سات دسمبر کے میٹ جو کہ شارجہ کے سٹیڈیوم میں شیڈیو تھا پاکستان نے ٹاوز جیت کر اخوانستان کو بیٹن کی دعوت دی اور اخوانستان کی ٹیم نے بیس آرز کے اختتام پر ایک سو انتیس رنز کا سپورٹ کیا اور پاکستان کے لیے سو تیس ٹنز کا ٹارگر دیا پاکستان کے بیٹر جو ہے وہ یکے بعد دیگر آؤٹ ہوتے گئے تخار احمد اور شہداب خان کے درمیان ایک پارٹرنشپ اچھی لگی بعد پاکستان کے بیٹر آصف علی کی اخوانستان کے بالر فرید احمد سے توتو میمہ ہوئی اور اس طرح سے انہوں نے مارنے کی بھی کوشش کی اور ان پر اپنا پلہ بھی کسا اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ شارجہ کی اسٹیڈیوم کی منیجمنٹ نے اخوانستان کے ان چمتیس شاہدین کی نشاندگی کر لی ہے سیسیس ٹی وی کیمرہ سے ان کی نشاندگی واضح ہو چکی ہے کہ وہ کون کون سے تھے اب انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے لیے ایک علیدہ سے پود ہوگا کہ ان کو جو بھی سزا ہوگی وہ سزا کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اپنے وطن واپس جا سکیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ آخری عورز کے اندر نسیم شاہ کے دو چھکوں یادگاہ چھکوں کی بدولت اخوانستان سے میت جیت کر ایشیا قب دوزار بائیس کے اندر فائنل میں پہنچ چکا ہے اور اس طرح سے ناظرین اخوانستان کے شاہدین کو اپنی ہار جو ہے وہ پر تانچت نہیں ہوئی اور انہوں نے پاکستانی شاہدین پر کرسیاں پھینکنا شروع کر دی اور تشدد اور جدو کوٹ کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں شارجہ کی منجمنٹ جو ہے وہ بھی حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جو جو بھی افراد جو جو شائقین اس عمل میں ملفظ ہیں ان کو سزا ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک اخوانستان میں واپس لوٹ گائیں گے پاکستان اور سری لینکا جو ہے ایک دوسرے کے عامنے سامنے آئندے گیارہ سپتمبر کو ایشیا قب دوزار بائیس کی حکمرانی کے لیے کون سی ٹیم جو ہے وہ ایشیا قب دوزار بائیس کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں پاکستانی بیلٹ کیپر محمد رزوان کی جو کہ پاکستانی کپتان اور قائد بابر آزم کی جو کہ ان دنوں آٹ آف فارم ہیں اور ایشیا قب کے چار میچز کے اندر صرف وہ پنتیس رنگ ہی سکور کر سکے ہیں اخوانستان کے خلاف تو انہوں نے آخیری کر دی کہ وہ صفر پر ہی اپنے ڈاگ پر ہی آؤٹ ہو گئے انہوں نے اپنی ایننز کا خاطہ کھولے بغیر ہی واپسی اختیار کر لی جی ناظرین پاکستان کے بیٹر محمد رزوان آٹھ سو پندرہ پوائنس کے ساتھ بابر آزم کی جوہ لے چکے ہیں یعنی کہ وہ ٹی ٹوینٹی ٹینکنگ کے اندر پہلے نمبر پر آ گئے ہیں بابر آزم جو ہے وہ دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں اس طرح سے کے آر راہو جو پہلے تیسرے نمبر پر تھے وہ چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں اور ایفریقہ کے ایڈن مارکم جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں یہ اپ ڈیٹ رینکنگ جو ہے وہ ایشیا کب دوزار بائیس کے اندر ہی جاری کی گئی ہے اور اب واکستان کے قائد اور کیپٹن تین سال بعد جو کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی رینکنگ کی ٹاپ پوزیشن پر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانیڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے آر کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے اس سے مطلقہ نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے